مائز چینل کے تمام ویرز کو میرے اسلام آج مائز کے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی ٹیمپٹی ریسپی مٹن کڑائی اس ریسپی کو فالو کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ بھی اپنے گھر میں ایسی ہی مٹن کڑائی بنا کر اپنے گھر والوں کا دل خوش کر سکیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مٹن لیا ہے ون کےجی پانی لیں گے ہاف لیٹر نمک لیں گے ہسپے ضرورت لسن ادرک کا پیسٹ لیں گے ون ٹیبل سپون حلدی لیں گے ون ٹی سپون پیاز لیں گے کٹوے تین ادت اور ٹوماٹر لیے ہیں دو ادت جنہیں درمیان سے ہم نے کٹ کر لیا ہے یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے اب پریشر ککر میں ہم پانی شامل کریں گے اور یہ ساری چیزیں جو میں نے فرس ٹیپ کی آپ کو بتائی ہیں یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر کے پندرہ منٹ کے لیے ہم صرف پریشر ککر کو لگائیں گے تاکہ گوشت ہم نے اسی پرسنٹ ڈن کرنا ہے اب ڈھکنا لگا کر ہم صرف پندرہ منٹ کے لیے پریشر ککر کو چلائیں گے تاکہ گوشت گھل جائے یہ دیکھئے پندرہ منٹ کے بعد کافیت تک پانی جو ریڈیوز ہو چکا ہے اب اسے ہم ایک کڑائی میں شفٹ کر لیں گے اور اس کے ٹماٹروں کا جو ہم نے چلک ہے وہ ریموو کر لینا ہے اور باقی جو پانی ہے ہائی فلیم پہ اسے ہم ڈرائی کر لیں گے تیز پتہ شامل کریں گے خوشبو کے لیے اور اس کے باقی مسالہ جاتا دیکھ لیتے ہیں جو اس کڑائی کے لیے جائیں گے دہی لیے پانچ تیبل سپون گرم سالہ گھی لیں گے اس میں one cup گرم سالہ لیے one تیبل سپون کشمیری لال مرچ لیے one تیبل سپون دھنیا پاوڈر لیے one تیبل سپون لال مرچ لیے one تیبل سپون سابت زیرا اور زیرا پاوڈر اکٹھے one تیبل سپون دھڑا مرچ 1 ٹی سپون کالے مرچ 1 ٹی سپون پانی ڈرائے ہو چکے اب گھی شامل کریں گے اس کا اصل مزہ گھی میں ہی آئے گا اس لئے ہم نے گھی شامل کیا اب باقی مسالے جو بھی میں نے آپ کو بھی بتائے تھے وہ ساری اس میں ہم شامل کریں گے مسالے شامل کر کے انہیں مکس کر لیں گے اور اچھی طرح ہم اسے بھونیں گے اس کا سارا درو مدار اس کی بھنائی پر ہے جتنا اچھا ہم اسے بھونیں گے اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ اس کا اچھا آئے گا تو اسے پانچ سے سات منٹ کے لئے اچھی طرح بھون لیں گے اب اس میں ہم نے سبز مرچے شامل کیے تین ادر چوب کی ہوئی پھر سے بھونیں گے اور دہی شامل کریں گے پھینٹ کے اور پانچ منٹ کے لئے پھر اسے بھون لیں گے یہ بھون چکی ہے چولہ ہم نے بند کر دیا ہے اب اسے ہم چولے سے اتار کر اسے گارنش کر لیں گے متن کڑائی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک مجھے دیجئے گا اور یہاں پہ میں اپنے تمام بیورز کی شکر گزار ہوں جن کے تعاون سے میں یہاں تک پہنچی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو شوق سے دیکھتے ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ آئندہ بھی اور زیادہ اچھی ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو پر کمٹ کر کے رکھیے گا خدا حافظ